سیرپ ڈیسکو رنج اس کا اوپیوک آرنگی کمی والے انیمیہ کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے جو حکور سنکمر پرانی خون کی کمی یا آرنگ کے آپریاب تو جیون سیلی اس تھیتی کے ایک کارن ہو سکتا ہے سریر کے آرنگی اوسکتہ کو پورا کرنے اور گربوستہ اور استنپان کے دوران انیمیہ کو روکنے کے لیے بھی اس کی سفارش کی جاتی ہے ویٹامین بی ٹویل اور فولک ایسیڈ کی کمی کے کارن ہونے والے انیمیہ کے علاج کے لیے سیرپ بھی عام طور پر نردہت کیا جاتا ہے انیمیہ کی بسیسک لار رکت کوسکاؤں کی سنکھیں میں کمی ہے جو پورے سریر میں آکسیجن لے جانے کے ذمہ دار ہیں یہاں وائرسوں اور بچوں کے سنگیاتمہ دکاس میں کمی میں سے لے کر کام اتبادت تک سوست پر گمبیر برباہو ڈال سکتا ہے آرنگ فولک ایسیڈ اسٹروڈز کے روپ میں سینکو بالامین ویٹامین بیٹوئیل اور فولک ایسیڈ کے علاج کے علاوہ اس سیرپ پر اپیوگ آرنگ ویٹامین بیٹوئیل اور فولک ایسیڈ کی پوسک چپتوں کی کمی کو روکنے اور علاج کے لیے کیا جاتا ہے اس کا اپیوگ بھوک کی کمی سامانی کمجوری، تھکان اور سجدی کے بعد لوہے کے اسطر کو بلحانے باہل کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سیرپ ڈیسکو رنج کے مکہ اپیوگ آرنگ کے ساتھ ساتھ بیٹامین بی کمپلیکس ارثات بیٹامین بی ٹوئیل اور بیٹامین بی نائن کے خادی سروتوں کے بارے میں جیسے آرنگ اور دوسرے پوسک میکرو بالامین انیمیا ہے جیسے فولک ایسیڈ اور یا بیٹامین بی ٹوئیل اور بیٹامین بی نائن کے خادی سروتوں کے بارے میں جان سکتے ہیں آرنگ ہے اور دوسرا تو سوگ مائکو بالا مین انیمیا ہے جیسے پھولک ایسڈ اور یا بیٹامین بی ٹویل بھونکھنا لگنے کے اپچار میں لاف دائیک سامانی کمجوری اور اپچار کے اپیوگی خراب استیتی اور آروق کے لاف سرجری کے بعد بھی استیتی کے سریر میں آئرن کلوسٹرول کو بحال کرنے اور سرجری کے دوران ہونے والے رکھتکوئے نقصان میں مددگار بی سیس روپ سے گربوستہ اور استنپان کے دوران سریر میں دسان نردیس ویاکوں کے سریر میں آئرن کے استر کو سدھانے کے لیے اس سیرف کا ایک بڑا چمچ دن میں دوبار لینے کی صلاح دی جاتے ہیں آدرس روپ میں عدیتر لاپرات کرنے کے لیے آپ کو بھوجن کے بعد اس سیرف کا اپیوگ کرنا چاہیے ڈسکورن سیرف کے لیے توریت سجھاؤ یا آپ مدھو میں ہی اچھ رکتچاپ گردے یا اکرات کی سمسیت جیسی کسی پوروز موجودہ چکسہ استثیتی کے سی پینڈت ہیں تو اپنے چکسہ سے سیرف کا ایک خوراک لینے لینا بھول جاتے ہیں تو یاد آنے پر اسے جلد سے جلد لیں حالانکہ یاد اگلی خوراک کا سمیں لگ بھگ ہو گیا ہے تو چھوٹی ہوئی خوراک کو چھوڑ دیں اور نیردہری سمیں پر اپنی اگلی خوراک لیں جیدی آپ کو یہ ان دوائیاں یا پوروک آہار لے رہے ہیں یا کسی پوروک یا اکراتی سوست درستی کوڑ کا بالان کر رہے ہیں تو اپنے چکسہ کو سوچت کریں یا آپ کو اس پوروک کے کسی بھی گھٹک سے الرجی ہے تو آپ کو یہ پوروک نہیں لینا چاہیے لیکن سندھاں دینی خوراک سے آدھیک یا سیون نہ کریں کیونکہ اس سے اوچھاتی دوست پرمان ہو سکتے ہیں اس سیرف کو چاہ یا کافی کے ساتھ لینے سے بچیں کیونکہ یہ آرنگ کے اوچھونسورٹ میں ہست شیپ کر سکتا ہے ڈسکورن سیرف کے دوست پرباؤں چکسہ صحیح میں ڈسکورن سیرف کے دوست پرباؤں کے بارے میں کوئی سوٹرہ نہیں ملی ہے حالانکہ ڈسکورن سیرف کا استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ نے ڈاکٹر سے سلاحہ لیں بندر اور سرچہ کی جانکاری اپیو کرنے سے پہلے لیویل کو دھیان میں سے پڑھ لیں سلاحہ دی گئی خوراک سے آدھیک نہ کریں بچوں کی نظر سے اور پہنچ سے دور رکھیں ڈسکورن سیرف کے مکھ لاکھ آئرن سریر میں پریابت پاچن اور آکسیجن سنترسٹیس میں سودھار کرنے میں مہتپونڈ بھومی کا نبھاتا ہے یا سریر کے بیوین پرمک کاررک کو بنایا رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے جیسے کی آپ کے اورجہ اس طرح کو بنایا رکھنے کا کام کرتا ہے گنگوشٹل کاررک میں سودھار کرنا آپ کی پرتیشہ پرکریہ کو بڑھانا اور آپ کے سریر سے تاپمان کو نیندرن کرنا بیٹامین بی نائن فولک ایسیڈ ایک پانی میں بولنسیل بی کامپلیکس بیٹامین ہے جو سبحاؤک روپ سے فولک اور فولک ایسیڈ کے روپ میں بھوجن میں اپلپد ہوتا ہے یا بیٹامین نیوٹریزن ایسیڈ بی کامپلیکس اور لال ریکٹ کوسکاؤں کے سنکھلن میں ایلرجیما کے روپ میں کار کرتا ہے تنتری کا تندرک کو مضبوط بناتا ہے اور اینیما سنکھلر اور پریشترمنگ کو مہتپونڈ حصہ ہے یا ہارمونز کو میتھینونسیس میں بدلنے میں مدد کرتا ہے ہیدے کی رچھا میں مہتپونڈ ہوتا ہے بھوم کا نباتہ ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سیرپ ڈسکورنج کس سے پریوک کی جاتی ہے کس لیے پریوک کیاتی ہے ڈسکورنج سیرپ اینیمیا کے بھی بھیل روپوں میں جیسے آرن کی کمی والے اینیمیا فولک ایسیڈ کی کمی والے اینیمیا اور بیٹامین بی کامپلیکس بیٹامین بی ٹویل کی کمی والے اینیمیا کے اپجار اور روک تھام کے لیے کیا جاتا ہے یا گرباستہ یا استنپان کے دوران اینیمیا کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے سرجری کے بعد بھی اس کا صلاح دی جاتی ہے اور ساتھ ہی پوسر اور سمبلدھی خرابی کے بھجار کے لیے بھی مت لگی تو چینل کو سسکرائب ویلیو کو لائک ضرور